اسلام علیکم ویرز امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے برائلر کے چوزوں کا پالنا برائلر کی فارمنگ کنٹرول شیڈ میں ہو یا اوپن شیڈ میں ہو اس میں ہم ہماری لاغت کے آیا کرتی ہے ہم نے اس ریپورٹ میں چھ ہزار چوزے جو ہیں ان کی ایک کلکولیشن کی ہے کہ ہمیں اس کی کاسٹ کتنی پڑتی ہے فیڈ کے اخراجات دواؤں کے اخراجات ویکسین کے اخراجات شیڈ کا رینٹ لیبر وغیرہ ان کے اخراجات سارے ڈال کے ہم نے دیکھا کہ ہمیں برڈ کی لاغت کیا آتی ہے یہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کی آپ کے علم میں یہ چیز لانا چاہوں گا کہ برائلر کے ہمارے ہاں پاکستان میں دو بڑے مسائل ہیں ایک تو مال تیار ہو تو یہاں کی منڈیوں کا مستحقم نہ ہونا ریٹ کا بعض وقت ایسا لگنا کہ آپ کی اپنی لاغت بھی پوری نہ ہو پائے اور دوسری بڑی وجہ فیلیر کی وہ چاہے کنٹرول شیڈ والے ہیں یا چھوٹی سطح پر فارمنگ کر رہے ہیں یہ بھی ایک علمیہ ہے کہ برائلر مختلف بیماریوں کا شکار ہوتا ہے انٹی بائیوٹک سے اس کی ابتداء کرائی جاتی ہے اور انتہا بھی انٹی بائیوٹک وہ پی رہا ہوتا ہے اور منڈیوں میں بک جاتا ہے انسانی صحت کے لیے نہ صرف یہ مذر ہے بلکہ یہ ایسا کرنے سے اتنی دواؤں کی لاغت بڑھانے سے آخر وقت میں فارمر کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا کرتا تو اس فیزیبیلٹی کو ڈسکس کرنے کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے برڈ کو ویجیٹیبل سورس پر انٹی بائیوٹک سے بچا کے ممکنہ بیماریوں سے اس کی حفاظت کر کے چاہے کنٹرول شیڈ میں ہو یا آپ اپن شیڈ میں یعنی چھوٹے سو بائی تیس کا یا ایک سو چالیس بائی تیس کا کوئی چھوٹا شیڈ جس پر پرانے بھی شاید آپ فارمنگ کر چکے ہو اس پر اور اس میں یہ بیماریاں وجہ بنی ہو آپ کے فیلئر کا تو دوسری چیز جو ہے وہ کنٹرول میں یعنی ہم برڈ کو سمجھ کے کہ اس کی برائیلر کو سمجھنے کی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس کی جو ڈیفرنٹ فیزز میں اس کو چیلنج آتے ہیں اس کو سمجھنا ہوتا ہے اگر ہم اسے سمجھ لیں تو ہم پھر ان خطرات سے ان کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں اب پہلا خطرہ یہ ہوا کرتا ہے کہ جب آپ کا چوزہ آپ کے شیڈ میں آ گیا ابتدائی سات سے دس دن اس کو جس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہے سالمونیلا ٹائی فائٹ سالمونیلا پلورا اب آپ نے اس چیز کو اس خطرے کو جب جان لیا تو آپ اس کی تھراؤ پہ بھی کر پاؤ گئی حقینی طور پہ اسے حفاظ جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ آگ اس عمر میں رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے کیسے آ رہا ہے تو آپ آگے کیسے چلو گے اب ہوتا یہ ہے کہ فارمر جو پہلے ہفتے میں اس بیماری کا اگر شکار ہوا کرے تو نہ صرف اموات ہوتی ہیں بلکہ آپ اس کو دوہ پلاتے پلاتے اس سٹیج پہ آ جاتے ہو جہاں سے برائیلر کا کروشل ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے یعنی قریب تیسرے ہفتے میں آپ داخل ہو جاتے ہو یہاں پہ کیا مسئلہ اب یہ سمجھنے کی چیز ہے برائیلر کا سانس کا نظام نسبتاً اس کی وجود سے چھوٹا رہ جاتا ہے اب رسپائریٹری ٹریک اگر چھوٹا رہ جائے تو وہ بہت جلدی شکار ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ برائیلر کو سانس کی نزلہ زکام خانسی یعنی کہ سانس کے نظام میں پائی جانے والی اور بھی اس طرح کی بیماریاں پکڑ لیتی ہیں اور آپ جو ہے وہ دوائیں پلاتے 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 اس کی موٹیلٹی بھی ہو رہی ہوتی ہے اور آپ وہ دوائیں بھی پلا رہے ہوتے اور آپ سل کر دیتے ہو آپ کی نہ صرف کاؤس کاؤسٹ آف پروڈکشن اوپر چلی جاتی ہے بلکہ امبات اتنی ہو جاتی ہیں کہ آپ کو بچا بچا کچھ بھی نہیں کرتا تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں نے ویسے تو یوں ابھی ایسپیشلی جو ہے وہ کیونکہ آج کل منڈی بڑی اچھی ہوئی ہوئی ہے تو میں نے یہ ایک اس پہ پورا یہ کہیں کہ ایک ہفتے کی اس کی پریکٹیکل ٹریننگ جو ہے یعنی جو پریکٹیکل اس کے چیلنجز آئے اور اس کو کیسے حل کیا گیا اس میں ایڈوانسمنٹ کیا آئی تو اس کی ایک ساتھ دن کی جو ہے وہ آن لائن ٹریننگ میں انشاءاللہ بلکہ اس کی اب جلد ہی سٹارٹ بھی کروں گا تاکہ آپ یہ فیزیبیلٹی جو دیکھ پا رہے ہو اس میں آپ کو پتا ہو کہ خطرات کیا ہیں آپ نے اس کو مینج کیسے کرنا ہے تو آئیں اب چلتے ہیں فیزیبیلٹی کی طرف ہم نے چھ ہزار چوزہ برائلر کا خریدا خریدتے وقت ہم نے یہ خیال رکھا کہ اچھی اور میاری کمپنی سے لیا کسی بروکر سے ٹریڈر سے آپ بچیں ڈائریکٹ کمپنی سے خریدیں تو چوزے کا ریٹ تبدیل ہوا کرتا ہے یہ ضروری نہیں جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں جب آپ خریدنے جاؤ تو یہی ہوا کرے اس کا ہر تین دن کے بعد ریٹ چینج ہوتا ہے تو میں نے آج کا ریٹ اس کا دیکھا 32 روپے کے حساب سے ہمیں چھ ہزار چوزے مل رہے ایک لاکھ بانویں ہزار میں میڈیسن کی کاسٹ ہم نے 22 350 لگائی اور ان میں دوائیں ہم نے رکھیں ممکنہ طور پر فلورو فینکول مایکرو سٹوپ ایک لیٹر فلورو فینکول ایک لیٹر وائٹا گولڈ سوپر دو کیجی برسی نیکس فلشر قریب میں ایک کیجی ٹولٹرازول یہ ہمیں ایک لیٹر چاہیے حلدی دس کلو تارہ میرا قدل پچاس کلو یہ اور ایپل وینگر دس لیٹر یہ ہم نے اس کی ایک لاغت کل جو ہماری خریدنے پہ آئی وہ 22 350 آئی ویکسین کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں ویکسین ہمیں پہلے دن ہیچری میں جو ریکمینڈ کی جاری ہے برسا پلیکس ہے آئی بی ڈی یعنی گمبوروں کے لیے ہم لگاتے ہیں گردن میں انجیکشن لگے گا اس کا تو یہ 4750 کی ایک ہوئی 14 250 اس کی اماؤنٹ بنتی ہے اس کے بعد ایوی نیو بائیورال ایوی نیو رانی کھیت کی بہت اچھی بڑیہ ویکسین ہے بائیورال ایچ ون ٹو زیرو یہ ہم اس کو سپریگ کریں گے اور ایوی نیو کو ہم پانی میں پلائیں گے اس کی ایوی نیو کی کاؤسٹ ہوئی 3450 اور بائیورال ایچ ون ٹو زیرو 282 کی اسی طرح ہم 11 دن کی عمر میں پھر ایوی نیو ریپیٹ کرائیں گے بائیورال ایچ ون ٹو زیرو اسی طرح کریں گے جیسے پہلے کیا اور 22 دن کی عمر میں پھر ایوی نیو بائیورال ایچ ون ٹو زیرو پھر دوبارہ سے کریں گے تو یوں مجموعی لاغت آئی 31,440 یہ ہو گئی ہماری ویکسین کی کو شیڈ کرنٹ 20,000 روپے مہانہ دو ماہ کا ہم نے 40,000 لگایا ایک لڑکے کی تنخواہ 20,000 مہانہ 40,000 دو ماہ کے ہم نے اس کی تنخواہ لگائی کیونکہ ہمارا فلوک 40 to 40 2 ڈیز میں تیار ہو جائے گا لیکن ہمیں کرایا جو ہے وہ دو ماہ کا ہی ادا کرنا پڑے گا بیڈ کاؤسٹ اس کی 20,000 روپے اور مسلینیس 10,000 روپے تو یوں اس کی فیٹ کے علاوہ 3,55,790 روپے لاغت آئی اور فیٹ جو ہے وہ 377 بیگ ہمیں چاہیئے 3,000 اس کی یہ میں ویجیٹیبل سورس کی بات کر رہا ہوں فیٹ کی 377 بیگ 3,000 اس کی آپ کو ایوریج ریٹ پڑے گا کیونکہ ہائی پرو لو پرو اس میں مختلف سٹیج پہ چلیں گی وہ آگے آپ چارٹ میں دیکھ پاؤ گے تو 11,30,000 کی ہمیں اس کی فیٹ پڑی فیٹ کی طرف چلتے ہیں پہلے 7 دن پری سٹارٹر ہمیں چاہیئے جس میں 22% کروڈ پروٹین ہوا کرے 3,000 میٹابولک انرجی اس میں ہوا کرے اور 7 سے 14 دن کی عمر میں ہمیں سٹارٹر چاہیئے 21% اس میں کروڈ پروٹین ہوا کرے اور 3,100 میٹابولک انرجی ہوا کرے 14 سے 28 دن کی عمر میں گروہ دیں گے ہم 20% سی پی اس میں ریکمینڈ کیا جاتا ہے 3,150 میٹابولک انرجی 28 سے 32 دن کی عمر میں فینیشر ہم دیں گے اپنے برٹ کو 19% سی پی درکار ہے 32 میٹابولک انرجی 3,200 اس چیز کا یہاں پہ آپ تھوڑا کنفیوز ہو جاؤ گے کیونکہ کمرشل فیڈ جو آپ ڈالتے ہو آپ اس کا کمرشل فیڈ کا ہمارا میکسیمم میکسیمم سٹارٹر کا جو سی پی ریٹ جاتا ہے وہ کوئی 19 شاید کسی کا 20% جاتا ہو ویسے 19% اس کے 12 ریزلٹ کرائے گے ہو سکتا ہے 20 بھی ہو لیکن اس سے زیادہ نہیں یہاں پہ ہم پروٹین لے رہے ہیں اس کی 22% میڈابولک انرجی لے رہے ہیں 3000 یہ ممکن تب بنتا ہے جب آپ اپنی فیڈ کی خود فارمولیشن کرو یہ میں انشاءاللہ اس کی اب ٹریننگ میں جو برائیلر کی کروا رہا ہوں اس میں سپیشلی جو ہیں وہ نیوٹریشن سے جو ریکمینڈڈ کہیں کہ اس کی ڈیفرنٹ ریسیپیز ڈیفرنٹ سٹیجز کی جو ریسیپیز ہیں اس کو ہم پریکٹیکلی اس کی ایک ایک ایکسرسائز کیا کرتے ہیں ٹریننگ کے دوران اور اس میں کوشش ہی ہوتی ہے کہ فارمر اتنی اس میں قابلیت آجائے کہ وہ اپنی فیڈ کو اچھے طریقے سے تیار کر سکے کیونکہ فیڈ میں پروٹین اور میٹابولک انرجی پورا کر دینا کام نہیں ہوتا اس میں اس کی ڈائیجیسٹ ایبیلیٹی دیکھی جاتی ہے انگریڈینٹ کا میکسیمم آپ اس کا اپنے فورمولا میں کس اجزہ کا کتنا زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکتے ہو ہمیں فاس فورس کتنا چاہیے کیلشیم کتنی چاہیے ہمائنو ایسید کم کیسے ہیں اس کی کلکولیشن کا طریقہ ان کو ڈالنا کیسے ہے کوکسی ڈائیو سٹیٹ سے آپ نے کیسے بچنا ہیں آپ واپس آتے ہیں اپنے ٹوپک پہ گیارہ لاکھ اکتیس ہزار کی ہم نے یہاں پہ فیڈ لی اور کل لاغت ہماری آگے چودہ لاکھ چھ ہزار سات سو نو روپے ہمارا لائیو برڈ اگر آپ بتیس دن تک رہو اس فیڈ پہ بتیس سے چونتیس دن میں آپ کی اس میں 2.1 آپ کی انشاءاللہ اس میں ایوریج آئے گی ایوریج ویٹ آئے گا کمرشل فیڈ سے بہت اچھا آپ کا اس میں بہتر آپ کا وزن آئے گا آپ کے برڈ کا اور اگر آپ اس 42 تک لے کے جاؤ گے تو یہ 2.5 ایوریج ویٹ دے گا ہم ہوتے ہیں آج کا ریٹ منڈی کا 160 روپے ہے تو 160 روپے ہم نے اس کو 5800 ہم کہتے ہیں ہمارے برڈ تیار ہو گئے کیونکہ جو چوزے آپ کو آتے ہیں 100 کے ساتھ دو وہ بھی ہوتے ہیں یعنی 6 کے ساتھ 120 وہ اور 200 یہ ہم نے 320 کی ایوریج مورٹیلیٹی لگا لی اپنے پورے فلوک میں اور یوں ہمارا زندہ برڈ جب ہم نے فروخت کیا تو اس کی اس وقت پہ تعداد تھی 5800 5800 کو ہم نے وزن سے ضرب دی اور وزن ہمارا کیجی میں آیا 14500 کلو اس کو ہم نے آج کے ریٹ جو ایک کلو کا بنت ہے اس سے ضرب دی 23 لاک 20 ہزار روپے میں ہمارا برڈ فروخت ہو گیا 14 لاک 86 790 لاک تھی 8 33 210 ہم نے منافع بنا لیا دوبارہ سے عرض کرتا چلوں 8 33 210 یہ منافع اس وجہ سے بن رہا ہے منڈی 160 روپے ہے پچھلے دنوں منڈی 100 روپے پہ تھی تو 100 روپے پہ اگر منڈی ہوا نہیں ہوں گے میں شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ آپ کے خدمت میں ارز کی تھی کہ ہمارے ہاں دو مسئلے ہیں ایک برائیلر کا پالنا دوسرا پل جائے تو منڈی کا ریٹ ہمارے اختیار میں ہیں پالنا ہم اس کے سارے خطرات کو جانچ کے اس کی ویجیٹیبل سورس فیڈ پہ اسے لا کے انٹیبائیوٹک سے بچا کے ہم یہ کام کر سکتے ہیں لیکن منڈی ہمارے اختیار میں کسی صورت بھی نہیں ہوا کرتی ہاں وہ بڑے یونٹ جو اینڈ پروڈیکٹ تیار کر رہے ہیں اپنے کنزیومر کو دے رہے ہیں ان کو منڈی کے ریٹ سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا لیکن چھوٹا فارمر چھے آٹھ دس بیس ہزار پالنے والا اگر اس کے ساتھ کے حادثہ پیش آئے تو لگائی گئی رقم بھی پوری نہیں ہوا کرتی